بسم اللہ الرحمن الرحیم ویکٹری میڈیا کے ناظرین و سامحین آپ کو آرون تنولی کا آداب عرص ناظرین و سامحین یہ ایک تاریخی مقام ہے جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں قیام پاکستان سے قبل سامراجی اکمرانی آ رہی ہے تو ایبٹ آباد ہزارہ ریجن کے پہلے ڈیپٹی کمیشنر میجر ایبٹ انہوں نے اسی جگہ کو اپنا مسکن بنایا تھا یہ تناول کا شہروان کا علاقہ ہے ایبٹ ایلیس پاری کو کہا جاتا ہے جس جگہ میں بیٹھا ہوں اس کے چاروں اطراف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باؤنڈری سی لگی ہوئی ہے یہ اس کا آفس ہوا کرتا تھا یہاں پر وہ شکایات مسائل کو سنا کرتا تھا اس وقت تو جس وقت اس کا یہاں سے نخلا ہوا کچھ مسائل ایسے بنے تو اس کو یہاں سے شفٹ ہونا پڑا ایبٹ آباد تو اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے تو بنیادی طور پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو جگہ ہے جسے کہ میں بیٹھا ہوں یہ میجر ایبٹ کا آفس ہوا کرتا تھا شکایات وقیرہ مسائل یہاں سنا کرتا تھا اب اس کی نہ کوئی دیوار باقی ہے صرف اس کے اثار باقی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بنیادیں بنیادوں سے بھی پتر لوگوں نے نکال رہی تھے یہاں پر اس کی ریائش بھی تھی جس کو ڈیمالش کر دیا گیا تھا اسی وقت تو اب ہمارے ساتھ بزرگ شہری ہیں حاضرین و ناظرین اسلام علیکم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے ابھی تقریباً چھوٹر سال ہو گئے ہیں ترہتر سال اس سے پہلے انگریزی دور میں یہاں ایک ڈیپٹی کمیشنر آیا تھا جس کا نام ایبٹ تھا میجر ایبٹ میجر ایبٹ تھا وہ یہاں پہ مسلط ہو گیا یہ جگہ جو ہے اس کا دفتر تھا یہ سامنے اس کا گھر تھا اس نے لوکیشن کو دیکھ کہ سادے لوگ ہیں چلو ان پہ میں حکمرانی کروں گا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بظاہر تو سادے ہیں لیکن غیرت سے بڑے ہوئے لوگ ہیں جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مشن کو پاہ تکمیر تک پہنچانے کے لیے یہ سب ایک یونٹی بن جاتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں یہ اس کو پتا نہیں تھا تو آستہ آستہ کرتے کرتے اس نے جب دیکھا کہ بڑے سادے لوگ ہیں ذمیدار لوگ ہیں ان کا کوئی وہ آگے بیچھے اور تو کچھ بھی نہیں یہ جانتے نہیں ہیں یہ انپڑ لوگ ہیں چلو ان پہ میں حکمرانی ڈٹ کے کروں گا جب اس نے اپنا تسلط شروع کیا تو لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا گئی کہ یہ آدمی تو ٹھیک نہیں ہے تمام اہل علاقہ تناول سب اکٹھے ہو گئے اور ان میں بہمبت بہجورت بہیا لوگ بائزت لوگ سب اکٹھے انہوں نے بولا بھائی اس آدمی کو یہاں سے آؤٹ کر دو ایک تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو لیچے دبانے کی کوشش کر رہا ہے نمبر دو یہ اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے کہ میں انگریز ہوں یہ مسلمان کیا جانتے ہیں تو سب لوگوں نے ایک یونٹی ہو کر ایک سی سپلائی دیوار کی طرح ایک ہو کر اس کو وارننگ دی کہ یہاں سے نکل جاؤ اگر بائزت چلے جاؤ تو فابیہ ورنہ تمہیں بہت بری طرح یہاں سے نکالا جائے گا اس نے سمجھ لیا کہ پورا اہل علاقہ کٹھو گیا ہے اب یہاں میری جگہ نہیں ہوئی حالانکہ لسا نواب صاحب ہے وہ بچارے اس کے تسلط کے نیچے رہے ہیں لیکن ایک واحد علاقہ تناول تھا لور تناول لور تناول تھا جو اس کے نیچے رہنا پسند نہیں کیا اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ لور تناول اپر تناول جو ہے وہ دربان سٹیٹ تھی ہماری سٹیٹ تھی ہمارے یہ بابا اجداد کی سٹیٹ تھی کیونکہ ان کا جو دخل اندازی ہے یا جو ان کا اثر انداز ہونا تھا وہ اس اپر تناول میں تھا تو آیا انہوں نے بھی لور تناول کی طرف کوشش کی تھی بلکل کی ہے انہوں نے بھی وہ تھوڑے اپنے آپ کو چمپین کہلاتے تھے انہوں نے بولا سادے لوگ ہیں ہم اس پر بھی قبضہ کر لیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سادے جب اٹھ کے کھڑے ہوں گے ہمارا کیا آشر ہوگا تو اس لیے جب انہوں نے لور تناول والوں نے ان کو کہا کہ دیکھو تم انگریز ہو کہ انڈر ہو لیکن ہم نہیں ہیں زمینیں ہماری اپنی ہماری ذاتی ملکیت ہے اباؤ اجداد سے صدیوں سے ہم یہاں بعد ہیں اور ہماری ذاتی ملکیت ہے خانگی ہے اور وراستے ہیں تو تم لوگ جو ہے انگریز کا چپلوسی کرو انگریز اور نواب کے نواب نہیں کی نواب نے چپلوسی کی لیکن ہمارے علاقے کے لوگوں نے ایک ادنا سے ادنا آدمی نے بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا نہ مانا لور تناول ایک بہیا لوگ بائزت لوگ اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے اور ان کو حکم ماننے والے تھے اس لئے انگریز کو یہاں سے مجبورا جانا پڑا بس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایبٹ آیا تھا وہ نمازیں پڑھاتا رہا ہے یہ سب بقواس ہے جھوٹ ہے انگریز اور نمازیں پڑھائے پہلے تو ہمارے اباؤجداد نے کوئی تاریخ میں ایسا نہیں لکھا صاحب انپاڑی نہیں تھے تاریخ لکھنے والے بھی تھے تو انہوں نے تاریخ بھی لکھی ہے لور تناول کی اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ انگریز نے نماز پڑھائی ہو انگریز کو کیا لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے جو مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے اس نے کہاں کلمہ پڑھا کیا کہتے ہیں آپ کتنا عرصہ انگریز جو ہے یہ میجر ایبٹ جو ہے ایسیا کا پی آباد رہا ہے کتنا ٹائم میجر ایبٹ جو ہے یہ کم از کم کم از کم یہاں چالیس سال رہا ہے شہروان میں شہروان میں اس کے بعد اس کو مجبور کیا گیا جب وہ اس کی کرستانیاں دیکھیں گئیں وہ اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہ رہا تھا لوگوں کو محکوم بنانا چاہ رہا تھا تو پھر لوگ جاگ اٹھے جب لوگ جاگے اس کا گراہو کیا تو بولا سناو جاتے ہو یا تو میں دوسرے طریقے سے بھیجے پھر وہ مجبور ہو کہ اس نے بولا مجھے راستہ دو میں جاتا ہوں میجر ایبٹ نے اس جگہ کا انتخاب کیا کیا تھا وہ اس علاقے میں کیا ہوایا تھا دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ دیکھا اس نے یہ دیکھا کہ سادہ لوگ ہیں سادے لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں اور مہمان نواز بھی ہیں تو میری یہاں کھڑپینچی چلے گی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں جو ہمارے پیچھے سے افسر آتے ہیں ان کو بھی وہ کھانا مانا کھلاتے تھے عزت کرتے تھے اکٹھے ہو جاتے تھے کہ چلو جی ہمارا افسر ہے تو اس کے مہمان آئے ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے علاقے میں آئے ہیں چونکہ ہمارا لوگ تناول کے تمام بزرگان جو تھے وہ مہمان نواز تھے ان کے اپنی بہنسے رکھی ہوئی تھیں اپنا دانہ ہوتا تھا اپنا ہر چیز ہوتی تھی کسی قسم کے مجبوری نہیں تھی ان کو مہمان نوازی کے ساتھ جفاکش بہدر بھی تھے اور جفاکش بہدر بھی تھے اور اس کے بعد غیرتمند بھی تھے جب انگریز نے کچھ حرصہ رہ کے دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل سادہ ہیں ہم اعلان کرتے ہیں آرڈر کرتے ہیں تو کھانے بھی آ جاتے ہیں دودھ بھی آ جاتے ہیں روٹی بھی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جانتے کچھ بھی نہیں ہیں جب اس نے اپنا کردار شروع کیا تو لوگوں کو سمجھا گئی کہ بھائی یہ تو اُلٹ ہو رہا ہے ہماری مہمان نوازی کے یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس لیے لوگوں نے پھر آواز بلند کیلے اور تناول والوں نے اور بڑے بزرگوں نے کہ بھائی یہ آدمی تو غلط سے مت چل پڑا ہے اس کو روکنا چاہیے تو پورا اہل علاقہ بلکہ پورا تناول لسان تک وہ لوگ جو پہلے اس کے محکوم تھے ان کو بھی جہاں گا گئی وہ بھی اکٹھے ہو گئے تو پھر مل کے سب نے اس کو وارننگ دی کہ یہاں سے جاتے ہو یا تمہیں دوسرے طریقے سے نکالا جائے پھر وہ آدمی مجبور ہوا کہ دنیا کو دیکھا کوئی تلواریں لے کے آ رہے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت کہا کہ آپ کی مہمان نوازی چالیس سال بہت ہو گئی ہے بہت ہو گئی ہے لہذا ہم آپ کے ان قانونوں کو نہیں مانتے ہیں بلکل لہذا ہماری مہمان نوازی کا یہ وطیرہ ہے کہ آپ باعزت طریقے سے یہاں سے چلے جاؤ ہم آپ کو صاف رستہ دیتے ہیں اگر نہیں جاؤ گے تو پھر کبھی زندگی میں نہیں جا سف ہوگے لہذا تمہاری قبر بھی یہی ہوگی بلکل اسی وجہ سے پھر اس کو یہاں سے پوچھ کرنا پڑا اپٹ آباد میں اس نے مسکن اس شہر کو بنایا آج ایبڈ آباد کو میجر ایبڈ کے نام سے جانتے ہیں تو ناظرین یہ تھی ایک تاریخ ایک ہیشٹری تھی جس میں ہمارے شہر بادر تنولی صاحب نے ہمیں ڈیٹیل بتائی کہ یہ میجر ایبڈ کیا تھا کب یہاں آیا تو چالیس سال اس نے یہاں شہروان اس علاقے میں اپنا جو ایک تسلط جو ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی مگر جب مقامی جو آبادی تھی جو اس وقت بزرگ تھے ان کو یہ لگا کہ یہ اب ہمارے اوپر ارکمنانی کرنا چاہ رہا ہے تو لہٰذا اس کو بتایا گیا کھلے الفاظ میں کہ آپ میمان رہے ہیں اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنے میمان کو اس کے ساتھ کوئی برا عمل کیا جائے لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے باعزت باہریت وافیت چلے جاؤ کیونکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو اگر کوئی ایسا بنا تو پھر یہ آپ کی قبر بھی یہیں ہوگی تو اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجئے گا پھر کسی نئے پرگرام کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہم